لا الہ الا اللہ یا آواز اِن کریم یا علیم الحکیم اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِ شَئِنْ قَدِيرُ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَّمِ النَّبِيِّينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَرَحْمَةً لِلْآلَمِينَ سَلَامُ محمد اللہ وَالَمُرْسَلَامُ محمد یا رب الحسین بِحَقِّ الْحُسَيْنِ عِشْفِ صَدْرَ الْحُسَيْنِ بِزَهُورِ الْحُجَّاتِ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سَلَّيْا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّ الْفُرَجَالِ مُحَمَّدٍ سَلَامُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ قَرِيمَ اللَّهِ تمام مُمِنِينَ سَعْدَاتُ وَغَيْرِ سَعْدَاتُ مُحَمَّدٍ مَعْرِفَتِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ قَائِمِ عَلِ مُحَمَّدٍ سَعْدَ مَحَمَّدٍ زُهُورْ جَلْ فَرْمَا تمام مُمِنِينَ نُوْ آقَادِ زیارت نصیب فرماؤں مَعْرِفَتِ اِمَامُ تو بغیر عزاداری بھی قبول نہیں جب تک مَعْرِفَتِ نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول جس طرح پیغمبر اسلام دی حدیث ہے مَمَّاتَ وَلَمْ يَارِفْ اِمَامَ زِمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِتَتَ الْجَاهِلِيَةِ جب تک امامِ زمانہ دی مارفت نہیں نماز پڑھ دو یا مر جائے جاہل مرسی جاہل کچھ بندے پریشان ہوگو قابد تواف کردو یا مر جائے جاہل مرسی بارگاہ اچ مار جائے کافر مرسی جب تک مارفتِ ازاداریِ حُسین نہیں نماز دی مارفت نہیں تو کوئی فیدہ نہیں یہ عادتان پڑھ نہیں ہے بندے آق سے انہیں نماز نہیں کوئی فیدہ نہیں اگر خوش نودیِ علی واسطِ رب نُو سجدہ کیتا ہی تا پھر قابلِ قبول ہے دیکھو نا جان کے پرانے مسلطِ متھا رگڑ کے اُٹھے آئے مراب پائے گئے وہ لانت لائی ہے انہیں قدرت ہی پائے گئے دشابس لائی ہے بندے کعوڑے کعوڑے ہوئے ہیں کھائے رکھتا ہی نہیں یا کوئی گلبات تو نہیں ہوئی پہلے کوئی مجلس ہے کھائے رکھتا ہی کھائے رکھتا ہی کھائے رکھتا ہی کھائے رکھتا ہی بادشاہ دا لنگر شفاہ دیندہ اکل وزرہ جے لنگر نو لنگر کر کے کھا ہوتا ہے وہ تو شفاہ شفاہ ہے وہ تو مولا دی مجلس نال جڑا لنگر منصوب ہوں گے تیارات جنرد دیں کھانے تو بھی افضل ہوگا اور نیاز دی عزت کر کے کھا ہوتا اس بے جب تک نیاز دی معرفت نہیں ہوتے نو حیظہ ہوسی پچنہ کوئی نو نہیں دل تا ساری معرفت نہیں معرفت ہے تا سب کچھ ہے جنو معرفت نہیں ہوں مولا دی نیاز پکائے بھی نہیں جنو غازی دے علم دے معرفت نہیں وہ بے شک نہ لاؤ توجہ ہے نا یعنی نیاز حسین بادشاہ دے اتنی قدر ہے نا ان عدب نال برتاؤ عدب نال لاؤ تو انوکیڑا پتک کہ سفیچ ابراہیم نبی جولی کی تی کھلا یا علیہ یا علیہ یا علیہ مولا مشکل کشاہ مالک سلامت رکھنے جنہ یا علیہ نے آنکھا اور سوستی تو جنہ بغز تو نہیں آنکھا مالک دی بھی لانہ تے میری بھی لانہ تے جنہ سوستی تو نہیں آنکھا مولا انہوں سے یاد دے یکو نا اللہ نہیں فرمائے ستر ہزار نبیان دی عبادت دے برابر او بندہ عبادت کرے حدیث ہے گال ملانگو کرتا ہے جنہ مسجد دے پیش نماز تو لائے کہ کوئی مجتہت آلم تک نفی کرے میرا قتل ماں پہ ستر ہزار نبیان دی عبادت دے برابر او بندہ عبادت کرے جو بھی گنٹ تصویح پڑے حرام نہ کھاوے متقی ہوئے پریزگار ہوئے قابے دا تواف کردو ہے مر جائے صفہ و مروض درمیان مظلوم ہونتا حدیث یاد آئی دے نبی سارے پڑھ دیں اگل ظاہر نہیں کردے حدیث سارے پڑھ دیں نبی فرمایا مظلوم مانے جاوے ساری زندگی سجدے چسر نہ چاہے سارے ہوندے دانے جتنے ہی اگر بغض علی ہے اللہ پیادہ میں ید اللہ ہی حتھانال نب کے جہنم اٹھ سٹے چاہے یا علی مولا مولا سارے ہوندے دانے جی بسم اللہ آو بسم اللہ تشریف اللہ واہ واہ آو بے شاہر بے شاہر بے شاہر بے شاہر بے شاہر بے شاہر واہ یا علی مولا کیا بات ہے یا علی مولا بے شاہر بے شاہر بے شاہر بے شاہر بے شاہر بے شاہر اُس سے لے جنڈوی ساہم نام وارائن جدہ انہوں دے پہو ہی نا انجم میں ایک آئے میں اپنی گالت پاک مرشد نے اپنے بہن اپی ہوئی چونکہ زاکریوں کرو جس سے چھے سیدہ راضی ہو جڑے مولا نال دھوکھا کھار رہے ہیں وہ مولا نال نہیں اپنے نال کھار رہے ہیں چونکہ سوائے حرام زادے دے ازاداری حسین نال دھوکھا کوئی نہیں کر دا دیکھو نا ہونڈ میں تا حدیثیوں پڑھی ہے جڑا بندیاں کماندہ ہیں چی سریوں گھڑی ہوئی آئی تے ہونڈ تا پان چھے ہزار تو مانی نہیں تیو سریوں تا کتنا دانہ ہونڈا کتنا ہے کونڈا ساری زندگی مسلط اسے ری نہ چاہے تے ستیر ہزار انبیامہ دیاں عبادتہ لائی آوے نبی فرمایا جے سریوں تے دانے جتنا ہی بھوک زیالی عیس میں اللہ آپ نب کے انہوں جاننا مجھ سے ٹیزا سب کچھ ہے وہ تجلہ بے گھو نا کیسی ربائیوں نہ بڑی اللہ چونکہ نظر آندہ ہی نا اس کی ساتھ امیج کٹھا کار کے فرشتین فرمایا کہ فرشتیوں بے کھ لو اے میری توحید لے مظہریں انہ دے ہوندے ہوں یہاں جے کوئی اللہ دے بہت گڑی ودا تو وہ مسلط مشرط جب تک معرفت امام نہیں ہے ازاداری دے کوئی فیضہ نہیں ہے یہ معرفت ہے نا معصوم مجلس حسین اچھ ہوندے تے بات بندہ اس ممبر دے تقدس نہ کرے اصل قصور تو آڈا ہی کوئی نہیں تُس ہی ہیل گئے ہو بہتو انہوں کلو کلو ٹی شواندہ چامنا پمتا ہے شبیعے قبر حسین توں میں انتہ ستانویں چسائیں سخی شاہ مقصود بادشاہ فرمائے کہ صافہ ہی اتنا رکھی جہاں گالج کرکے میں یور نیجس پسینہ پوجھ کے تے قبر حسین تے بندہ رکھ کے تے وطا دکھ لو میں زاکرہ یا میں آلے با کوئی اتے مقام آر رہے کوئی لطا رکھ رہے معرفت نہیں کہ جب تک معرفت نہیں تیرا سجدہ بھی آ رہا ہوں وہ کنہ ہر عالم زاکر پڑھتا میں پاک مولا دی شبیعے تے ہاتھ راتے قبر شبیعے مولا حسین تی قبر دی شبیعے بہت مشکل مقام اگر انہ ہستی ہیں تو دور ہٹ سو چاہے مسلطے ہو چاہے زاداری اچھے ہو چاہے گار اچھے ہو چونکہ اے اس دی ذات لے مظہرے انہ دسے مشکل ترین بات ہائی آدم دی اولاد اللہ منوامنا کوئی نبی نہیں منوا سکتے ہیں کوئی نہیں نبی منوا سکتے ہیں انہ منوا سکتے ہیں انڈیٹھا خدا منوایا نہیں لا محدود محدود ذہنج منوایا نہیں میں ایک شاعری دی فکر دے رہے ہیں میں پاک میں مرتے ہاتھ رکھ کے پیانا کوئی شامت نہیں میں تو کیسے دیکھتی نہیں انہ دی شاعری میرے سائن پسندہ شاہ وقصود بادشاہ دانے ایڈی وڈی فکر دے رہے ہیں نا تو اس لا محدود علی دا کمال ابی علی خیبر پٹ لیا علی ابن ابی طالب فرمی دی نہیں میرا کی کمال ہے اگر کوئی خیبر اچ علی دی معرفت رکھن والا موچی بھی ہوندہ خیبر کیا آسمان انگلی تے پھیر سکدہ بھئی یہ بڑی فضیلت علی خیبر پٹ کے گھکا آیا تے آئی تک نلتا سان جو ملوانے آئی سے چیز تے لا دیتا امیر المومنین مولا فرمایا مومنین واسطے فقر ہے علی واسطے نہیں بطول دا شوہر ہمیں بطول واسطے فقر داماد نبی ہمیں نبی واسطے فقر مولا توانی فضیلت توانا فقر علی فرمائن دین میرا سب توڑا فقر اور فضیلت اے ہے کہ میری حسرت ہی کائی نہیں کہ میں نو اللہ آکھو اوتی حسرت اے ہو آتا ہے میں نو علی آقا قابہ دی دیوار تے ہاتھ رکھ کے مولا فرمایا جی بسم اللہ یا علی اے جسوس ہو یا وہابی ہو جنہ یا علی نے آکھے آکھو یا علی مولا فرمائن دین میری یہ فضیلت ہے علی دی حسرت نہیں کہ میں نو اللہ آکھو اوتا پاگے لے جیسا علی نو اللہ آکھو مقصر ہے جس علی نو روک لیا ایک مقام تھے مقصر ہو اللہ دی حسرت تے کمینو علی پریشان ہو گئے ہو نہ کسے دے مگر لگی اس مولی دے مگر نہ لگی بھی سارے بکر مید دے موٹے حلا کے پہ آتا اتھے پہ آتا بھی علی تے رہی مہم مولا حرکت کرن دی دے مین اسے لے طاقت تے مئیو تو مولوی دی داڑی نب کے آکے ساری زندگی آتا رہے علی نہ پڑی اور کبرج پہ آنا پاڑ علی تے رہے مان جی بسم اللہ یا علی اسے لے پہ آتا ہون تے رہے مان یا علی 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 زندہ بہا زندہ بہا مردہ بہا مردہ بہا جو نراز نہ ہویا میں تھا ترہ چار بار یہاں تھے عدیلوں پہ من بخار ہے تو میں بات پڑھ لائی سے اسے لے اسے لے مومن دعا کریں سنٹی کرنا نہ ہوئے وہ سب تو پہلے جدہ میں چنیوٹ آیا تھے میرے تو فتحہ جس مولوی لائیا مولا غازی تو بنگ دا تھے مولا لی تو تو شرک کریں دا وہ ایتھے رب میں میں میل گیا چنگا فڈا فکڑ بڈدو ہے خیزر شاہ جاندہ اس مولوی او جنڈوی صاحب مویاں کیا بیکھی دے میں بھی گولیاں لائی آج ہوں میں گولی لائیے وہ دیڑی پانی جنہیں سرک دی شوکنی گولی دیس پرین نیو بڈی ساری ہوندیو تھاؤ کو کوئی کائل شیاں میں میں میلہ سپڑھنی اتھائی میں ان مولویوں میل گیا میں کہا دل تو ساتھ رکھیو لباس پائیو ہے کدے اس کے لئے دل دی تکلیف ہے میں کہوں مرزائی ہے او قد لکھیو یہ فائزہ مرض طفا ہوا یشفین اللہ پہ یادہ بیمار تون شفا میں دینا اللہ پہ یادہ رزق میں دینا موت میں دینا زندگی میں دینا شفا میں دینا چھڑو مین روڈ ہی نہیں تھے او ملنگا علی نکر مکم مین روڈ تا ہی تا پتا لگ دا ہے حرام دا کیڑا ہے حلال دا کیڑا ہے یا آئے لے او مکہ کاتے آیت لکھیو یا اللہ پہ یادہ رزق میں دینا شفا میں دینا ادھے کدے جاؤں او ساکھا بھی ہو مولوی نوری دے ہاتھ تے اللہ بڑی شفا رکھیا ہے مجمع بیٹھا رہے میں مجلس پاڑ چھوڑی ازر شاہ تو اڈاد دا مجمع سمجھا ہی نہیں جنڈوی صاحب نو تو سمجھ بھی مولوی نوری دے ہاتھ تے اس مولوی صاحب آگیا اللہ بڑی شفا رکھیا ہے مگو اولو دے پٹھے مرزائی دے ہاتھ تے شفا دے سکتا ہے علی دے ہاتھ تے موت نہیں دے وہ دی مرضی جیسے نو عطا سارتے ہیں دیکھے آئے دیا شوند شاہر ایان راضی بیٹھے ہو اہن تا او ہے انہاں دا سیاہت ہے اثر باننا جیڈان دیا کھلا کے انڈ ڈٹھا خدا مان لے آنے اسے نبی دے آکھے لکھے ڈٹھا علی بھی مان لے علی تو نظر آئے ایک کمال آئی علی اور اولاد علی لا محدود نو محدود ذہنیچ منوابی لے جنوی صاحب ملنگ جملہ دے رہے تو آڈی واسطے اس لا محدود نو محدود ذہنیچ منوابی لے آئے اور محدود ذہن پھٹن تو بھی علی بچاولہ اے کمال جی بسم اللہ علی اور اولاد علی دا ایک کمال اس انہ نظر ہمانا لے خدا نو انہ منوا لے کس سے نومی اختلاف نہیں نیٹ کھولو رہا میتھے پڑے ہوئے نہیں گوگل تو پوچھو اگلی دیوارو ایک ملنگ پوچھو ہے میں کہا گنگلو اندھا ساگ مہینہ پہلے ہو اس گوگل نو آکھا گنگلو دا ساگ کی میں بندہ وہ سارا دات چھوڑے جنان دے نال موازنہ تے جنان دے نال تسی اتحاد کی تیوتے ہو وہ گنگلو دا بھی در سے آئے دشمن علی دا شجرہ گنگل اچھی کوئی نہیں آج دے سید دا گنگل تو پوچھو دا سید دا پیو آئے دادہ آئے پڑ دادہ آئے مولا دے دشمن دا شجرہ کوئی نہیں نا نانی نا 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 دادی نا دادہ ماما داوے دار ہویا کھلا ہوئے میرا پوترے بنے دا پیو ماما نکلے آگا اے مولا دے دوشمنی دا اے عجر مل دا اور جنہ جنہ مولانا الدوخہ کیتا ہے ازاداری حسین رماز کاروبار بنایا میں نلی دے عزت دی قسم مولا دا فرمانے اسے دنیا تے انہ دے عزت بھی محفوظ نراس آٹھ مذہب این آٹھ مذہب اچھو گگل تو اللہ دی زمین تے مذہب اسلام اگے توڑی دکانن سیہ زنی وابی دیوکان فلاح یہودی مذہب عیسائی مذہب زارتاشت مذہب آتش پرست مذہب جین مت مذہب ادھ مت مذہب آٹھ دے آٹھ مذہب آج حسین نو محسن سمجھ رہا ہے انہانو توحید کربلہ اچھو ملے پھر انشاءاللہ باقی باقی انہانو جلدی مالک انہان دے سفر آسان کرے تو انہویں یہ معرفت مولانا صحیب فرمانے پڑھ ہار کوئی لائن دا دیکھو رہ ترہتر فرقہ نماز پڑھ دا جیڑی ایتیات حسین ہی کر دیں وہ کیسے کلو نہیں بیکو نا سوست بندیانو چوست کرن ملنگ پھر جملہ دے رہا ہے ترہتر بہتر فرقہ جی ہو جیا کوئی مل لے ادھے پیچھے پڑھ لائن دین صرف حسین ہی ادھے پیچھے پڑھ دین جیڑا حلال دا ہوئے کربلائچ وعدت بنوائیے امام حسین علیہ السلام دو شہزادیاں دے جانگ دو بادشاہ دے جانگ خطب ہوگی ابھی آن میں موضوع ہی نہیں رکھے اس وقت جلدی ہے تو آنو پڑی آنو جلدی کربلائچ لکھیا نہیں آج کسی نے صحیح گل دسو تھا اوہ ہتھی پوڑھنو تے یا کالوات کئی پڑھے آئے کہ یزید چادر سٹی پاک لیلہ دیر بے تورشتہ ہی میری پین لگنی اور لڑائی کے دیل لڑتے ہو جی تو توڑا نام بار زاکر ہے شجرہ طیبہ تے خبیصہ کٹھا کر چھوڑا اللہ تو فیصلہ کر دیتا اگر شجرہ خبیصہ دکھا یا عورت شجرہ طیبہ آئی بھی یہ کہ اللہ نے انہوں اولاد بھی نہیں دیتے میں کوئی تانہ نہ مار سکے انہوں اس شجرے چاندہ سکے نان کے بھی پاک داد کے بھی پاک تریاسی ملکیں چو اس خات لکھی ہوئے ہیں میری باغ ہی نال جانے تریاسی ملکیں چوڑا او انہ تو دیر سے آئے ہیں انہوں ہواریاں آگئے ہیں تریاسی ملک بیعت کی تکھا لیں یہ کو حسین نہ کریں سکے جب تک حسین بیعت نہ کریں میرا شجرہ پاک نہیں ہو سکتا چونکہ حسین دہا تھا اپنا نہیں حسین دہا تھا اللہ دہا تھا کی بندہ انہوں پڑھائے تھے کی انہوں سنائے تو پریشان ہو کہ میں درویٹن لگوں اے نبی نہیں تیر مارے آئے ہیں اس نبی کی حسین و منی وانا من الحسین یزید تب یہ عقید دہائی اس حسین دہا تھا جب تک میرے ہاتھ تھے نہ ہوئے من خلیفہ رسول کا ہی نہیں سدنا چونکہ حسین دہا تھا اپنا نہیں حسین دہا تھا رسول دہا تھے رسول دہا تھا خدا دہا تھے درود پڑھو مولا صلی اللہ محمد سارے عیسائی یہودی انگریز سب کٹھے مارن آلے صرف مسلمان انہوں نے امام حسین دہا ہر قدم بیٹھے اکبر دے کے سجدہ ایک لکشوی ازار نبی نے اللہ دس سے آئے حسین منوائے اس واسطے کوئی مذہب بھی حسین دے اختلاف نہیں کردہ سوائے انہا مسلمان اب باس دے بازو دے کے سجدہ چھے مہینے دے پتر ترائیواری کوہا کے سجدہ اس سے لگائر مسلمان دے اتھو کلمہ ڈھائے گئے یزید بکواز کردہ اباغی نہیں جیڑا ایڈا سوڑا پتر دے کے سجدہ کر رہے ہیں کوئی ذات ہے جنہو راضی کر رہے ہیں بلا اباغی انہو خود فرما رہے ہیں میں شادت نہیں پڑ سکتا پھر انشاءاللہ جدو سائیان دے عمر ہوئے جیس عباس مولا دے ڈر تو میں گونا پانچ مورا منو کہا سکت پہنچے ابن زیاد پوچھے عمر ساتھ تو بھئی گین کے دس حسین دے خیمے کی طرف اتنا ڈر رہا میرے سائی سخی شاہ مقصود بادشاہ انگریز دا مجون بردین سائیت مون نامی انگریز او کربلا او کوفے آیا انوی خاتھ وہ ہر گلی نیزے کی دائیں برچے کی دائیں تنجار کی دائیں تلوارا کی بانڈ رہی وہ سکھے جیڑا میرے کل خاتے اس تعلق ہے اوے اسی رب بہتے رہے اتنی تیاری ہو رہی انہاں کے تین نہیں بتا انہاں بہتے رہے ہیں چھے اب آز ہے کئی نے بھولا سفین اللہ حملہ میں نو کر امر سعید فوجی گلیند آئی بن جو گینہ حسین باد سعید خیمیں کتنے ہزار دو ہزار فوجی ویند آئی بلا تشوی ایک دو سرائے یک دم سخی اباس ظاہر اندین خیمیں کچھ فوجی بیوش ہو اندین کچھ نص اندین اباس آگیا میرے کو اتنا وقت نہیں سمجھ دیا آئے جس غازی دے ڈر توں نو محرم تک دشمن حسین دے خیمیں نہ انگین سکے ایک ٹائم او وہی آیا ہے اوز نا خیمیں آئی اباس دے کاتلا آئی اباس دی بین اندین تانے دیکھ دے اندین ہون ساد اباس نو بڑے مار بچیاں نو مار سی ازاد نو مار اباس دی پاک امہ نو اتنے مار نا این بی بی منادی نو آکھے اعلان نا کریں اباس میرا نو لگ تو نا مرین نا بشیر ٹکر مار کے آکھے بیراد چو پیچ گز گیا بین بیراد مشیط اچپا باندھائی بیکن آقادی لاش تے بھائیں کی امام حسین فرمایا اباس جیڑی آنکھیں تیرے ڈر تو سمدھی آنا راج راج سمدھا بیکن میری فطرت تو واقف ہو میں منت نہیں کرنے کی صدی حسین جی شجا غازی دیا اکھی چوم کیا دی جیڑیا اکھی تیرے درد تو سمدھی آن انہ رج رج سمنا جیڑیا تیرے پار تو سمدھی آن انہ جیڑا جیڑا زندہ جیڑا چونکہ سید دی خواہش میں دو وین ضرور کرے نا سا سا نال غازی یاد آئے شاہ مقصود بادشاہ آمدانی فرمائیں دیان عباس دے ٹورن تو باد پانچ مقام کر بلا چیز سے آئے ان قیامت خیز جیت سید نغازی بھوں یاد آیا پہلا مقام جدہ حسین بجدے گوڑے تو لطین پانچ واری حسین جی ہست یا کیا ہے ہائے ابا واجب نہیں سارے مجمع تیک سارے آنکھ ہائے ابا پانچ واری حسین ساتھ مار کے اباس میرے پہر رقابت پھاس گئے اباس میں گوڑے تو لانو کوئی نہیں اباس اگر تم ہون دو میں اوکھا نہ لانو یہ پہلا مقام دوسرا مقام جدہ پنجویں زرب چل لے چوتھی زرب شمر پریشان ہوئے ایک کریم دا مانا بیاد سینہ ہے چوتھی زرب شمر پریشان ہوئے جنگل قاتل دو پریشان ہوئے کریم ابن کریم پچھ دے پہن ہون کیوں پریشان ہے جدہ در آئی ہے دے تب بازو کلام ہوگا آج مولا در تب آئی اب آس دے بعد میرا در لائے گیا مولا فرمی خنجر تلے پچھ دے پہن ہون کیوں پریشان آج مولا اس تو پریشان آج میرے خنجر میرے ہاتھ تھے جتنی طاقہ تھے میں پتھر تھے مارا دو ٹکڑے ہوگئے میں چار ضربہ ماری زخم نہیں ہوگئے جنوی جی ایک کریم دا ترجمہ ہی سج جے میں گردن پواں کیا دے اممہ ہون ہاتھ شاہ اممہ ہون میرا قاتل پریشان ہوگئے جیڑا قاتل دی پریشانی نا ویک سگ دا او دیا بین پریشان ہویا او دیا چھوٹی چھوٹی دیا بین پریشان پنجوہ مقام جتے غازی بہن یاد آیا جدہ پنجوہ زرب چلی دوسرا مقام شمر وقت پریشان ہویا آدھا شبیر دے زخمی یا کوتی لب متحرک ہو خنجر تلو گردن بواں کے خیم اندر ویک کے عدد پہ عباس تیسرا مقام جدہ لوٹ پہ 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 لگ کا لگ تھا تو سی ازادی پانچ بار جان کیا کیا آئے عباس نال نال تر دے جن مجل سن نی ایک سی ازادی جدہ سار زخم ہے رے تم مو چا کیا دی چچا عباس آو اکبر دا قاتل ورداج لوٹ گیا کسے معصوم دی آواز آن دی آئے ماما آباد اسغر دا پی کا جلے آتا اسغر دی ما کیا ہے آئے اببا کہیں دے زیور لتھن تو سا کیا آئے اببا سائی شاہ مقصود فرمہ دی چار سال دی بطول چوتھا مقام انہ پنجوہ میں زندگی اچھ زہر نہیں پڑ سگیا چار سال دی سیز آتی قبیز دے دامبن پانی لگا یا رہے انتہ سن لئے سو میں کھوکھلی ہائے دے نہیں ہائے نہیں ہانج آوی تا بے شک ہائے کریں پنجوی مقام جن دی ودی پنجو باری مقتل جن تے جن جن کے پوچھ دی اکبر برا چاچا کی دے اکبر کو اشارہ کی تا فرات کنار آئیے اب آس دے باز اُت جن گئی چار سال دی حسین دی چاچ دس سار چا کے آتی نگران زینب دے پردی ادا کس گئی مظلوم برا آئے اب آس دس سار جا کے خیمیں بکا کے آدی اے باج شامی خیمہ گہ دو پہنی تیری بین دی لکھتے نردہ جے تھا گئی تمہ مسائب نہ پڑا آدیا تو جار دا ہے او مڈیا پھو بھی آدیا تے عباس کے ڈا پرد آدے بلا اُنہ جن مات می تے ازاد دار بیٹھے ہو اپ آس دلاش کو لین بیٹھی ہے جی میں نمازی تشہد اچ باندھا آیا آتھ جوڑ کے آتی بیٹھی ہے تیری منت کرے لیا میری میری مات مات اب دا اٹھی برکا آپ بچائے اے چوتھا مقام پنجوا مقام جدہ زندگی اچ اریان پڑےوں میری زندگی دی آخری مجلس ہو سی پردیج گزروے ساپن سمجھنا آپ انے پنجوا مقام شفیر دی مطالر جدہ بہنہ ماتمی حلکہ بڑھا آئے حسین دی صدا بلان دوئیے اکثر یزید دے فوجی ٹکرہ مار کے روڑ لگ امر ساتھ شمر نو آکھے آئے حسین دی بین دا نوحہ باند کرا یار کوئی آج رسا میں پرانی رسا میں ہار آلم پڑ دا شمر ماتم باند کرا ون واسطے اتنا ظلم کیتا ماتم نئی رکا کمیزند رنگ بدل گئے یار اتنا تا سوڑ لے سو اجازت ہے سید جا کے شہادت نمو پڑھ سکیا نوکارا جڑے مات بھی بیٹھے ہو شمر تھاک کے تازی آنا سٹھ چھوڑے آئے یار اجے ہی نہیں سمجھے یہ تیوروے امار ساد ہر ملنو آتا ہے تم والی آدماتم باند کرا شمر آلا انا میں تینو دیسا ہر ملنو آتا ہے اے اوہ جاہا جتھے میں چو تھا تیر چلایا آیا آدم چو تھا تیرو چلے مارے آئے جدہ غازی ٹھوڑے آئے آدم چو تھا تیرو دا مارے آئے جدہ سیدان دے مارد شہید ہو گیا آدم چو تھا تیر آلی آدم آتم باند کرا آمن واسطے ماریا انت پڑ سگنا آتا ہے تیر حل ماتمی حل کے دے سرا تمہیں رکھے آئے حسین دی قسمیں میں پردہ پائی کھلا آتا ہے ماتمی حل کے در میں تیر پائی آئے آلی آمون دے بہار جن جیوے جن ہیے پانجواری اپاس دی سائن آکھے آئے ہائے ابا جتہ پنجوی وار آلیہ کیا ہے آباس آباس دیلاش ترائے گاز اٹھیے ود جڑیے جدوے منظر دی تھے نا آلیہ آلیہ حسین دیلاش چھوڑ کے غازی دیر ٹرنا شروع کی تا آئی یار مزفر پوچھو تا سا ہی ہاتھ تا باندہ آئے حسین دے آخری سجدے دی قسم مینو اکبر دی برچی جی کزام آلیہ غازی دیرین چھوڑی ہے جی میں حسین اکبر دی آباس بینڈو ٹردہ دی تھا ہے پانج کا جلاش اٹھی ہے بینڈ دروے کے آباس آ دین این کیوں آئیے اے ماں فیڈیو تا بینڈ کرا چاہا اچھا بینڈ مکہ نا آلیہ پلتھے ہتھا نال کھڑی ہو گئی کھلو رہی ہے آباس دیلاش دروے کے آدھی ہے ملک ملک ملک